موسیقی نمسکار دیش نہیں دنیا کے نامچین شائر منور رانہ کی پہچان ماں پر شائری کرنے کی ہے ماں شکا کی جگہ گزر میں ماں کو لا کر منور صاحب علب مقام حاصل کرنے والے اردو عدب کے عظیم شکشیت ہیں لیکن ان دنوں شائر صاحب خبر میں ہیں موڈی سرکار میں ساہت اکاڈمی پانے والے اور موڈی سرکار میں ہی اسے لوٹانے والے منور رانہ کو پردھان منطری موڈی نے ملنے کے لیے بلایا ہے آج آمنے سامنے میں منور رانہ رانہ صاحب آپ کو بہت بہت سواگت ہے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک شیر لکھا ہے ابھی ہی لکھا ہے کہ گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف مجھے حریف موسیٰ کے رہنوبہ میرا راستہ نکال دیں لگتا ہے آپ بہت پریشان ہیں ہاں پریشان تو ہیں دیکھئے بیسک بات یہ ہے انورادہ جی کی میں سیاست سے میری اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی مہاتمہ گاندی کو خراب عورتوں سے رہی ہوگی تو میری سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اگر اس کا شوق ہوتا تو شاید بہت پہلے یہ کام میں کر لیتا اور چونکہ میں شائر ہوں تو کوئی بھی کام کر سکتا ہوں لیکن شائری سے اچھا ہمارے لیے کوئی کام نہیں تھا اسی لئے آج جب میں بہت پریشان تھا میری بیٹری بہت ڈاؤن ہو گئی تھی میں گیا اپنی اممہ کے پاس ریچارج کرانے اور میں پانچ چھ گھنٹے ان کے پاس میں لیٹا رہا جی ہاں بیٹری ریچارج کرانے اور اس کے بعد انہوں نے دعا پھوکی اور جب انہوں نے دعا پھوک دی تو میں نے پھر سوچ لیا کہ اب مطلب یہ ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے کس چیز سے پریشان ہے موجودہ حالات سے یا ساہت اکاڈمی کا اوارڈ ریٹرن کرنے کے بعد نہیں 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 دونوں سے نہیں تو یہ جو حالات ہیں ایسے ہی حالات ایسے ہی ماحول بگاڑنے کا کام لیڈر کرتے ہیں بنانے کا کام ہم شائر کرتے ہیں تو ہمارا کام ہی ہے ملک کے حالات یا دنیا کے حالات اچھے کرنے کے لیے ہم شاید اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہی کرتے کرتے مٹی میں مل جاتے ہیں ہم پریشان صرف اس لیے ہیں کہ ہم شائری کی گفتگو میں بات کرتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں وہ شائری وہ غزل کی شائری جس میں محبوب کو ہم قاتل کہتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ غزل کو جیسے غزل کی زبان میں جیسے محبوب کو ہم قاتل کی طرح پکارتے ہیں ہم اسی لہجے میں گفتگو کریں لیکن یہ سیاست دا یہ کبھی کبھی یہ جو پترکار یہ لفظوں کو بھٹکا دیتے ہیں شبدوں کی بازیگری میں ایک شائر کا کیریر خراب کرنے میں لگ جاتے ہیں آپ نے کہا کہ محبوب تو آپ کا محبوب کس محبوب کے چہرے کو آپ اڈریس کر رہے ہیں محبوب تو میری ہمیشہ سے ماں تھی محبوب ہمیشہ سے ماں رہے گی باقی میرے لئے کوئی محبوب نہیں ہے اور اگر یہ ستہ کی کرسیاں میری محبوب ہوتی تو میں نے ایک چینل کے ڈیبیٹ میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ ستہ میرے شہر رائے بریلی کی نالیوں سے بہ کر کے دلی پہنچتی ہے اگر مجھے منسٹر بننے کا شوق ہوتا تو میں بیس برس پہلے بن گیا ہوتا میں بنگال کا مشہور ترین آدمی ہوں میں جب چاہتا بنگال میں منسٹر بن گیا ہوتا یہ بہت میرے لئے چھوٹی چیزیں ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں دوہزار پندرہ میں مروں اور دوہزار سولہ میں لوگ بھول جائیں میں نہیں چاہتا کہ میں دوہزار سولہ میں مروں دوہزار بیس میں لوگ میرا نام نہ جانے میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی مجھے کبیر اور میر اور غالب اور تلسی کی طرح ہزاروں برس تک یاد رکھا جائے جو چالیس برس کی جو میری محنت ہے میری صرف یہی محنت ہے میں نہیں چاہتا کہ شہر کے کسی چورہ ہے پر میرا اسٹیچو لگایا جائے میں چاہتا ہوں یہ خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں مروں تو پورے ہندوستان میں یہ سوال کیا جائے کہ اس شخص کے اسٹیچو ہندوستان کے شہر کے چورہوں پر لگا کیوں نہیں گئے جی جی بلکل صحیح لیکن آپ سے لوگ یہ سوال تو پوچھیں گے نا منورانہ صاحب کہ ایسا کیا ہوا کہ جب سات اکٹوبر کو نین تارہ سہگل نے اپنا ساہت اکیڈمی اوارڈ ریٹرن کر دیا اس کے بعد ساہت اکاروں یا شائروں کی جھڑی لگ گئی اپنے اوارڈ کو ریٹرن کرنے کی اس سے پہلے کیوں نہیں ایسا تو ہے نہیں کہ دیش کی جو سیاست ہے وہ اتنے سار اگدم بلکل سے موڈی سرکار کے آنے کے بعد ہی بگڑ گئی ہے مجھے صرف دکھ یہ تھا ساہت اکاروں سے جو مجھے میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں میں ان لوگوں کے ساتھ اوارڈ واپس نہیں کروں گا اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ شکیب اپنے تعرف کے لیے یہ بات کافی ہے ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ 63 سالہ ایک بڑا کہ خاموشی سے مر جائے اور جا کے کونے میں یوں ڈال دے میں چاہتا تھا کہ جب میں اوارڈ لوٹا ہوں تو پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں اس کی دھمک محسوس ہو پوری دنیا میں یہ معلوم ہو کہ یہ سرسوٹی پتر بھی طاقتور ہوتے ہیں پوری دنیا میں یہ معلوم ہو کہ یہ قلمکار جو چاٹوکاروں کی تقدیریں بدل سکتے ہیں ان قلمکاروں کے آواز میں اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت یہ مانے گی کہ نئی شائروں کو قلمکاروں کو سہیتکاروں کو پترکاروں کو چھترکاروں کو ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے منورانہ صاحب آپ کو بلایا گیا ہے پردھان منتری کاریالے سے اور پردھان منتری اگر کہیں گے کہ آپ اپنا ساہیت ایکاڈمی کا جو اوارڈ ہے آپ اسے واپس لے لیجئے تو کیا آپ واپس لے لیں گے ہمارا شیر ہے کہ خود سے چل کر نہیں یہ تردے سخن آیا ہے پاؤں دابیں ہیں بذرگوں کو تو فن آیا ہے ہم نے شیر کہا کہ دل ایسا کہ سیدھے کیے جوتے بھی بڑوں کے زد اتنی کہ خود تاج اٹھا کر نہیں پہنا جس وقت مجھے ساہیت ایکاڈمی میں ایوارڈ دیا گیا اسی وقت میں نے مائیک پہ یہ بات کہی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میں نے اپنے جن بذرگوں کی جن اگرجوں کی میں نے جوتیاں سیزی کی ہیں یہ میری انگلیوں نے اتنی جوتیاں اٹھائی ہیں کہ بذرگوں کی مہک میری انگلیوں میں شامل ہے میں جو لکھتا ہوں اچھا ہو جاتا ہے میں جو پڑھتا ہوں اچھا ہو جاتا ہے میں جو بھولتا ہوں لوگ اس کو مان لیتے ہیں جی تو میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ موڈی جی بھی نریندر موڈی بھی آپ کے بڑے بھائی سریکھیں ہیں نریندر موڈی آپ سے یہ کہیں کہ منور رانہ صاحب آپ یہ اس اوارڈ کو واپس لے لیجے یہ میری شان میں یہ نریندر موڈی کی شان میں صحیح رہے گا تو کیا منور رانہ صاحب یہ کام کریں گے اپنے بڑے کے لیے میری تکلیف سنیں گے میری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں کو دیکھیں گے میرے لفظوں کی صفاقی اور میرا روتا ہوا چہرہ دیکھیں گے میری آنکھوں میں ان کو جلتا ہوا ہندوستان جلتے ہوئے لوگ مرتے ہوئے لوگ اگر ان کو روتے ہوئے ہندوستانی اگر نظر آئے اور اگر وہ ہم سے یہ کہہ دیں گے کہ منور رانہ میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے اس ملک میں میں دنگا نہیں ہونے دوں گا ظاہر سی بات ہے کہ سینے سے وہ مجھے لگائیں گے وہ میرے بڑے ہیں میں ان کی جوزیاں تک اٹھانے کے لیے تیار ہوں میں ہندوستان کو ہندوستان رہنے دینا چاہتا ہوں میں ہندوستان کو ایسا ہی منانا چاہتا ہوں جہاں میرے خاندان میں جو میری بڑی تھی وہ میری بوہ تھی میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ سرسوطی موسی ہیں یہ سرلا بہن ہیں یہ دیدی ہیں میں نہیں جانتا ویسے ہی میں جانتا ہوں کہ موزیلی سے میرا ایک اٹھوٹ رشتہ ہے اور وہ اٹھوٹ رشتہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور میں بھی اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اگر ان رشتوں کے بغیر مجھے جینا پڑتا ہے تو میں اس ہندوستان میں مرنا پسند کروں گا میں اس ہندوستان میں جینا پسند نہیں کروں گا میں رشتوں کو برباد کر کے رشتوں کو خراب کر کے ملک ماحول کو خراب کر کے یا خراب دیکھتے ہوئے میں مرنا نہیں جاتا ہوں جی آپ کی جذبات کو میں سمجھتی ہوں بلکل سمجھتی ہوں لیکن منور رامل صاحب بات یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ساہت تکار جو ہیں یا شائر جو ہیں یہ سب کہیں نہ کہیں پولٹکس سے سیاست سے جڑ گئے ہیں اگر یہ جڑے نہیں ہوتے تو اتنا بوال کیوں ہوتا دیکھیں آپ دیکھیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتی ہیں یہ وچار دھارائیں ہیں ایسا نہیں ہے وچار دھارائیں بھی بدلتی رہتی ہیں جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں وچار بدل جاتے ہیں میں نے ایک سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے بیچ اپ کی بحث ہو تو نواز شریف اور ہمارے پردھان منطری کی ماں کو موجود ہونا چاہیے کیونکہ موضی صاحب نے نواز شریف کی والدہ کو ایک شال بھیجی تھی ان کی والدہ نے ہمارے پردھان منطری کو ایک شال بھیجی تھی ہمیں یقین ہے کہ اگر دونوں کی ماں موجود ہوں گی تو انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سائیتالیس میں بھی جنہ اور نیرو کی ماں موجود ہوتی تو یہ ملک تقسیم نہیں ہوتا میں نے یہ شیر بھی کہا تھا کہ کوئی سرحد نہیں ہوتی یہ گلیارہ نہیں ہوتا اگر ماں گھر میں ہوتی اگر ماں بیچ میں ہوتی تو بٹوارہ نہیں ہوتا لوگ ہمارے جذبات کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چاٹو تار ہوں میں نیتا ہوں میں دلالی کرتا ہوں میں کمیشن خور وزیر ہوں خدا مجھے اس دن سے پہلے اٹھا لے جس دن مجھے اس طرح اسنی سے بھی لالچ ہو میں صرف قوم ملت ملت سماج کو اچھا دیکھنے جاتا ہوں اچھا دیکھتے ہوئے منا جاتا ہوں رانا صاحب سوال تو یہ اٹھے گا نا کہ آپ نے ایک سال پہلے سماج وادی پارٹی کے کہنے پر اگر آپ نے اردو اکیڈمی کی ادھاکشتہ لی سماج وادی کے کہنے پر بلکل نہیں لی آدم خان سے ہمارے مراسم تھے تعلقات تھے آج بھی میں ان کو بڑے بھائی کی طرح میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ بھی کبھی بولا کر کے کچھ ان کی عمر کا تقاضہ ہے اور کچھ ان کو لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے قداور نیتا سماج وادی پارٹی کے حالکہ یہ قداور تو تار بھی ہوتا ہے قداوری سے کوئی آدمی بڑا نیتا نہیں بن جاتا ہے تو وہ میرے گھر پہ وہ ان سے میرے تعلقات تھے وہ مجھے اسپطال میں دیکھنے آتے تھے اٹھارہ ورس کے تعلقات تھے یہ ہے کہ انہوں نے میری ہر طرح سے خدمت کی لیکن وہ تین بار میرے گھر پر آئے اور میں ان سے انکار کرتا رہا میں نے کہا دیکھیں یہ عہدہ میری شخصیت سے چھوٹا ہے انہوں نے کہا منور بھائی اگر آپ یہ عہدہ سنبھال لیں گے تو اردو کی تقدیر بدل جائے گی میں نے کہا دیکھیں دو باتیں ہیں میں پھر اردو اکیڈمی کو پرائیوٹ لیمیٹڈ کی طرح چلاؤں گا کسی لیڈر کسی نیتا کسی وزیر کی دخلاندازی ورداشت نہیں کروں گا اور میں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ آزم بھائی اگر میں استفادے کے چلا ہوں تو میرے آپ کے اٹھارہ برس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن صرف دو مہینے کے اندر میں ایسی صورتحال ہو گئی کہ مجھے چھوڑ کر چلا آنا پڑا میں آپ شاید آپ کو آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ مورے ملک بتانا چاہتا ہوں کہ میں شاید اکیلہ آدمی تھا کہ میں اس کرسی پر نہیں بیٹھا کیونکہ وہ صدر کی کرسی تھی اس کرسی پر اردو اکیڈمی کے قانون کے مطابق وہ کرسی چیف منسٹر کی ہوتی ہے مجھے مخمنتری نے وہ کرسی دی تھی میں نے کہا جس کرسی پر ساہے انیس برس سے اتر پردیش کا وزیرالہ نہ بیٹھا ہو میں وہاں اردو کی کوئی خدمت نہیں کرسکتا لہذا جب تک یہاں ہمارے وزیرالہ مخمنتری اس کرسی پر خدا کر نہیں بیٹھائیں گے اور خود مجھے اٹھا کر اس کرسی پر نہیں بیٹھائیں گے میں نہیں بیٹھوں گا میں نے برابر میں چھوٹی سی کرسی ڈالی میں اسی پر بیٹھ کر کام کرتا تھا آپ تو کچھ اور بھی کرسکتے تھے آپ بڑے سے لیڈر بن سکتے تھے ملک کی صحیح آواز ہو سکتے تھے کیوں نہیں کہ آپ نے یہ سب جہاں دنگا ہو مدفر نگر ہو دادری ہو میرٹ ہو ملیانہ ہو بھاگل پور ہو آپ ہم جیسے شائروں عدیبوں کو بھیجئے وہاں کی آگ تھنڈی کر کے ہم آئیں گے اگر مر جائیں گے تو پوری زندگی ملک کے لوگ شرمندہ ہوں گے کہ ہم جنگلی ہو چکے ہیں ہم شائروں کو مار دیتے ہیں کبھیوں کو مار دیتے ہیں پترکاروں کو مار دیتے ہیں لیکن آپ لوگ ایسے لوگوں کو وہاں آپ بجھانے کے لیے بھیجتے ہیں جو صویرے آپ سے منسٹری کا حلق لینے کا وعدہ لیتے ہیں آپ ایسے لوگوں کو صوبہ دلی میں اور ہر جگہ وزیر بنا دیتے ہیں یہ اپنی یہ بات اور اپنا یہ ذذبات کو آپ مودی صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ مجھے وہاں بھیجئے جہاں دنگے ہوتے ہیں میں وہاں جا کر کے سوسائیٹی میں میں وہاں پر کام کروں گا میں وہاں پر سماج کے لیے کام کروں گا میں دیش کے لیے کام کروں گا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں مودی جی کے پاس کرسی مانگنے کے لیے جاؤں گا آپ کیا جانتے ہیں کہ میں مودی جی کے پاس پیسے مانگنے کے لیے جاؤں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں مودی جی سے اوڈا مانگنے کے لیے جاؤں گا یا آپ کیا جانتے ہیں کہ میں واد واپس لینے کے لیے جاؤں گا یہ جو میرے آنسو ہیں یہ جو میرا چہرہ ہے یہ جو میرا بڑھاپا ہے یہ بھیک مانگے گا کہ ہندوستان میں ایسا ماحول بنا دیا جائے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہر صدق کوئی بھیک مانگنے کی مدرہ میں ہی جائے گا کوئی یہ بھی تو جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ دیش کے لیے کرنا چاہتا ہوں میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ کرنے کے لیے آپ آشروات دیجئے میں نہیں ان سے آشروات کی کیا ضرورت ہے ہم تو جہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ تو بلا لیتے ہیں ہاتھ کے لے جاتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ڈھونڈنا پڑے تلاش کرنا پڑے ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اسپطال کی دوا کے لیے پیسے کہاں سے لائیں ہم جب لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم وزیر نہیں ہیں ہم لڑکی کو رخصت کیسے کریں گے ہم جب بی بی بیمار ہوتی ہے تو چھپ چھپ کے ادھر در موت آتے ہیں کہ اس کا علاج ہم کیسے کریں گے ہمیں بلانے کے لیے ظاہر تھی بات ہے کہ مہدی جی کی ضرورت نہیں ہے یہ کام تو سونیا گاندھی بھی کر سکتی تھی یہ کام تو منموہنسنگ بھی کر سکتے تھے یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے اصل میں اگر کہیں پر سوسائیٹی میں اگر سماج میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو آپ لوگوں کو بھی تو سامنے آنا چاہیے نا ساہت تیکاروں کو شائروں کو جو انٹیلیکچولز ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے ہم چھپے کہاں ہیں جو بھاگلپور میں دنگا ہو رہا تھا اس دنگے کی حالت میں اس زمانے میں بھاگلپور تو گیا ہی ہوا تھا اتفاق سے اپنے کام سے میں کوئی اس کے لیے نہیں کیا تھا میں نیتا نہیں ہوں لیکن میں نے لالکلے میں آ کر میں نے شیر پڑھا ہر خوشبو کا جھوکہ اب ہمیں کافور لگتا ہے کسی بھی شہر سے گزرے وہ بھاگلپور لگتا ہے جب میرڑ جلا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہمارے خوابوں میں پریان کبھی نہیں آتی ہمیں تو خواب میں میرڑ دکھائی دیتا ہے جب ملیانہ ہوا تو میں نے کہا کہ ورنہ یہ بتا دیتے ہمیں لاشوں کی تعداد اچھا ہے کہ دریاؤں کو گنتی نہیں آتی مظلوموں کی تعداد بھی تم کو نہیں معلوم حیرت ہے کہ آقاوں کو گنتی نہیں آتی میری جو آنکھوں کی یہ آنسو ہے یہ چالیت برس سے بہرے ہیں یہ رکے نہیں ہیں لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو میں نے شیر کہا تھا کہ ایک آنسو بھی حکومت کے لیے خطرہ ہے تم نے دیکھا نہیں آنکھوں کا سمندر ہونا یہ شاید میرے آنسو ہیں کہ پورے ملک میں یہ سوال اٹھائے کہ پورے ملک میں انتاف ہونا چاہیے پورے ملک کے ہندو میں نے فیس بک پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک بیٹا ہے یہ ہے مار دیں گے میں نے کہا نہیں 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 بلکل نہیں لوگ مجھ سے کہیں آپ سیکیورٹی لے لیجیے میں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو شخص پاکستان میں بواہ دوحل یہ کہہ کر آیا ہو کہ میں پچھتر کروڑ ہندووں کی نگرانی میں رہتا ہوں لانت ہے اگر میں یہ پولیس والے لے کر گوں تو میں نے کہا کہ مجھے مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے اور میں آج بھی آپ کے چینل کے مادہم تو یہ کہتا ہوں کہ میں صرف ایک بیٹے کا مالک نہیں ہوں اس ملک میں میرے پانچ کروڑ بیٹے ہیں اس ملک میں میری دس کروڑ ماں ہیں جن کے بیس کروڑ ہاتھ ہیں جو میری دعاوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں اور جب تک ان ماں کی دعاوں کے ہاتھ سلامت رہیں گے جب تک یہ نوجوان مجھے کندے پہ اٹھا کے خبرتان تک لے جانے کے لیے سلامتیں اب منورانہ کو کچھ نہیں ہوگا اور منورانہ اگر خدا کام لینا چاہتا ہوگا تو شاید میری آواز لوگ سنیں میں سماج کو بنانا چاہتا ہوں نہ میں حکومتیں بگالتا ہوں نہ محضورت حکومتیں بناتا ہوں میرا شیر ہے مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آداب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں حکومت کا ہر ایک انام ہے بندوق سازی پر مجھے کیسے ملے گا میں تو بیسا کی بناتا ہوں یہ شیر میں ہر زمانے میں پڑھتا آیا ہوں کہتا آیا ہوں لیکن میری آواز تو کسی نے نہیں سنیا یہ لانشن کبھی کوئی لگا دیتا ہے کہ آپ ادھر چلے گئے کہ ادھر چلے گئے صاحب اچھی بھی تماشا ہے آپ کو ایک شائر سے بات کرنے کی تنیز نہیں ہے آپ کو جی وہی تو منورانہ صاحب آپ نے ممتہ بینر جی کے لیے ایک شیر لکھا تو اس کا بھی بوال مچا آپ نے سونیا گاندھی کے لیے ایک شیر لکھا اس کا بھی بوال مچا تو یہ کیوں ایسا کیوں ہے میں نے ایک منٹ جس کتاب پر مجھے ایوارڈ ملا ہے اس میں ایک بیشیا پر بھی نظم ہے یہ میرے لب پہ تھا جس کا نام کیا جب اس نے مجھے بدنام تو گمروبان لیے میری چاہت گیتا جیسی تھی میری صورت گڑیا جیسی تھی میں پاک بھی گنگا جیسی تھی ایک روز وسیطہ جیسی تھی جو میرے لیے تھا رام کیا جب اس نے مجھے بدنام تو گمروبان لیے اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ منورانہ رنڈی کے کوٹھے سے اتر رہا تھا آپ کہہ دیجئے یہ بھی کہہ دیجئے شاید جو ہے وہ جذبوں کو تصور تصور کو اپنی تصویر بناتا ہے شاید معاشرے کی سماج کی تصویر کیتا ہے اس میں سونیا گاندھی لیکن لیڈر نہیں ہے اس میں سونیا گاندھی ایک ایسی اور ایک ماں کی حیثی ایسے تھی جو ہمارے شہر رائیوریلی سے الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں صرف یہ جذبہ تھا جن لوگوں نے سونیا گاندھی کی نظم پڑھی ہے یا جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں سونیا گاندھی کہیں موجود ہی نہیں ہے اس میں ایک ماں موجود ہے ماں ہندوستانی بھی ہوتکتی ہے ماں ایٹیلین بھی ہوتکتی ہے ماں صرف ماں ہوتی ہے میری ہو کسی صاحب کی ہو جی اچھے سنائیں آپ اپنی آتم کتھا لکھ رہے ہیں منور رانہ صاحب تو اس میں تو بہت سارے قصے آئیں گے اس میں تمام قصے آئیں گے یہ سارا ذکر بھی آئے گا جو آپ کی جو پوری جرنی ہے جو آپ کا پورا سفر ہے سفر نامہ ہے وہ اس میں تمام تمام کس سے آئیں گے نہیں 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 اس میں جسٹس کارڈجو کی محفل تو آئے گی راجیف شکلہ نام کے ایک پترکار کی مشاعری کی محفل تو آئے گی اس میں پرتاب بڑھ کا ایک چھوٹا سا مشاعرہ تو آئے گا اس میں ڈی سیم کا ایک تو مشاعرہ آئے گا لیکن یہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو ہمارے حساب سے دہی بڑے ہوتے ہیں خالی اور کچھ نہیں ہوتے ہیں اس میں وہ بالکل نہیں آئیں گے کیونکہ اس آتما آتما کا تھا کہا نامی ہے امی رانہ میں جہاں امی رانہ لکھ رہا ہوں امی میں نے یہ کیا تھا جب میرے پتا جی کا انتخال ہو گیا تو میں نے اپنے بھائیوں دکھا کہ اب میں سب سے بڑا ہوں اس لیے میں ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے امی جو ہیں امی جان یا امی جان نہیں امی رانہ ہے یعنی یہ میں ابو بھی ہے اور امی بھی ہے تو میں نے اس آتما کتا کا نام ہی رکھا ہے امی رانہ میں یہ چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے میں تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنی ماں سے محبت کرتے ہوئے اگر مجھے دنیا سے جانا پڑے تو مجھے سکون ملے گا لیکن خدا کے لیے مجھے ان سب چیزوں میں نہ چینچئے میں صرف ہندوستان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں میں مسلمان یہ جو پریشان ہیں جو اقلیات ملا تو یہ پورے ایک دوسرے پر لانچان ہے دوسرے کو گالی کبھی گائے کبھی بکری کبھی یہ ہمارے خیال کہ اس ملک کا کلچر نہیں ہے اس ملک کا جو کلچر تھا اس کو ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے منور رانہ صاحب کا ہندوستان کیسا ہوگا میں ایسا ہندوستان دہنا چاہتا ہوں جس میں ماں بیٹے ایسے رہے جیسے رہتے ہیں ویسے پورا ہندوستان میں اور میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے معاف کر دیا جائے اگر میں نے بھی میری کوئی بات دیش کے کسی بھی آدمی کو بری لگی ہو میں اس سے اب بڑا ہوگے میں معافے مانتا ہوں کہ میں خدا جانتا ہے کہ میرے جذبات جو ہیں وہ ایک سچے ہندوستانی کے ہیں لیکن میرے جذبات کو سمجھنے کے لیے یہ چاٹوکار نیتا یہ کمیشن خون نیتا یہ دلالی کرنے والے نیتا یہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں یہ تو پریشان ہے کہ کہیں منور رانہ کی آواز سنن کے لوگ ایک نہ ہو جائیں ان کی لیڈری ختم نہ ہو جائیں وہ جو ہندو و مسلم کو لڑا کے روٹیاں کھاتے ہیں ان کا کھانا نہ بند ہو جائیں شائری کے انداز میں اپنے منور رانہ کے انداز میں دیکھیں ہاں ہاں میں عرض کر رہا ہوں تصور ہی سہی لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں تصور میں سہی لیکن میں گلدستہ بناتا ہوں سزائیں دیجئے میں آپ کا چیرہ بناتا ہوں اورPaع یہ ہے کہ نا جنت کی توقعوں نا جنت میں گنہے گار آدمی ہوں نا جنت میں نے دیکھی ہے نا جنت کی توقع ہے مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں مگر میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں مجھے اپنی وفاداری پر کوئی شک نہیں ہوتا میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو خون دل سے ملایا ہوا میرا جھنڈا ہے اس کے رچے سب خرید ہو جائیں سب محبت سے رہے ہیں میں صرف اتنا چاہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہتا مجھے کچھ نہیں چاہتا خدا حافظ خدا حافظ لیڈرون لیڈرون تو آلمون کو سالون برمات کرتا لیڈرون موسیقی موسیقی تو یہ تھے منورانہ آمنے سامنے میں میں انورادہ پرساد کسی اور پرسنالیٹی کے ساتھ آپ سے پھر ملتی ہوں تب تک کے لئے نمسکار